نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مورننگ گوڈا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گولف سنگھ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے دیش کے دس بڑے اخبار اور ان کی ہیڈ لائنز ان کی تحقیقات اور اخباروں کی ایسکلوزیف خبروں کے ساتھ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ ہوا ہے کونسی خبریں بڑی خبریں بن گئی اور کونسی خبریں اخباروں کی ہیڈ لائنز بن کر چھا گئی یہ تمام خبریں ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس وقت کی بڑی خبروں سے بھی آپ کو واقف کرائیں گے اور اس بلٹنگ کے ذریعے ہم آپ کو اخباروں کی بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ ان کی تحقیقات اور ایکسکلوزیف خبریں بھی دکھانے جا رہے ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نے کوئی نیوز چینل نہیں دیکھا تو آپ کو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کی ہر بڑی خبر پر ہوگی ہماری پہلی نظر اور آپ کو کرائیں گے با خبر خبروں کا ویسلیشن بھی ہوگا اور آدھے گھنٹے میں آپ جان پائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے کا پورا حال دیش دنیا سے لے کر راجلیتی گلیاروں تک اور کھیل کی خبروں تک سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا اس آدھے گھنٹے میں ہمارے سامنے دیش کے دس پرمک اخبار اور ان کی ہیڈلائنز ہوں گی ہم آپ کو ایک ایک بڑی ہیڈلائن دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کونسی ایسی خبر تھی جو کی ہیڈلائنز بن کر چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی خبر بن گئی سب چینلز نے اس اپنی ہیڈلائنز کے طور پر چلایا اور آج کے پرمک اخباروں کی ہیڈلائنز میں بھی وہ خبر شمار ہو گئی تو سب سے پہلے شروع کریں گے کچھ انگریزی اخباروں سے اور بات کریں گے سب سے پہلے دا انڈین ایکسپریس پرنٹ پیج پہلی خبر اور آج یہ خبر دیش کے ہر بڑے اخبار کی پہلی خبر ہے آپ ذرا دھیان سے دیکھئے جی ایسی کاؤنسلی میٹنگ اینڈز ان سیرین اگر فورس لیب جی ایسیی ریٹس فورس پیشل انویلڈ ہیلتھ کیر اینڈ ایڈوکیشن آر ایگزمٹ جی ایسی کے نئے ریٹ تیہ ہو گئے ہیں جی ایسی کاؤنسلی کی جو بیٹھک سیرین اگر کشمیر میں چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے دو دیوہ سے بیٹھک تھی پہلے دن سامان کی ریٹ تیہ کیے گئے تھے اور آگلے دن یعنی کی کل جتنے بھی سرویسز ہیں ان کے ریٹ تیہ کیے گئے ہیں اور اب سب کچھ فائنل ہو چکا ہے کہ کس چیز پر کتنا ٹیکس لگے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سواست پہ اور سکشہ پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا ہیڈ لائن یہی کہتی ہے ہیلتھ کیر اینڈ ایڈوکیشن آر ایگزمٹ فروم جی ایس ٹی جی ایس ٹی کے تحت کوئی در آپ کو ایڈوکیشن اور ہیلتھ پر نہیں دینا ہوگا زیادہ تر سیوائے مہنگی ہوں گی جیسے کی ایسی ریل ٹکٹ پر پانچ پرسینٹ ٹیکس لگے گا اور ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے پر سترہ پرسینٹ تک ٹیکس دینا ہوگا اور کافی چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں کیا کچھ سستہ ہوا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایس ٹی کی نئی دروں سے آپ کو کیا کچھ فائدہ ہوا ہے سفر سستہ ہوا ہے بینکنگ بیما مہنگی ہوں گے جی ایس ٹی دریں تیہ ہو چکی ہیں سیوائوں پر پانچ بارہ اٹھارہ اور اٹھائیس پرسینٹ کے تحت در لگایا جائے گا ٹیکس لگایا جائے گا سکشہ اور سواس سے جڑی سیوائوں کو جی ایس ٹی سے چھوٹ مل چکی ہے اور میٹرو گیر ایسی اور لوکل ٹرین تیر تھاٹن یاتراؤں کو بھی چھوٹ ملے گی سونے پر تین جون کو فیصلہ ہوگا کیا آخر سونے پر کتنا ٹیکس لگایا جائے اس کے علاوہ جو بائیو ڈیزل ہے سونا ہے جوتے ہیں اور کرشی اپکرن ہے مدب جو کسانوں سے جڑے اسامان ہے جیسے ٹریکٹر ہے ٹویلر ہے ہیرو ہے ہارویسٹر ہے ان سب چیزوں پر کتنا ٹیکس لگے گا اچھا جاننے کے لیے ترد رکھ کرتے ہیں اس اقبار کا ذریعے ہندوستان میں بہت اچھی طرح گرافٹ بنا کے دیا ہوا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا مہنگا ہوگا اور کیا سستا ہوگا میں اپنے کامرامین کملیش کمل سے کہوں گا کہ وہ ذرا اس ٹیبل پر اپنا کیمرہ فوکس کرے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ آرام سمجھ سکے کیا کچھ مہنگا کیا کچھ ہستا مہنگا ہوگا میرا نیویش یعنی کہ جو آپ جہاں پر نیویش کرتے ہیں جیسے کی بیما پولیسیز میں کرتے ہیں بیما پریمیم پہلے پرسندہ جسے بڑھا کر اٹھارا پرسند کر دیا گیا ہے بینکنگ سے مائے پہلے آپ پندرہ پرسند ٹیچ دیتے تھے لیکن آپ اٹھارا پرسند دینا ہوگا شیئر اور میچوال فنڈس یعنی کی ایم ایف پہلے آپ پندرہ دیتے تھے اور آپ اٹھارا دینا ہوگا ہر طرح کے نیویش مہنگا ہوا ہے پندرہ پرسند سے بڑھ کر اٹھارا پرسند ہو چکا ہے سستا جو ہوا ہے وہ ذرا سن لیجے پہلے آپ پندرہ پرسند دیتے تھے سفر پر جو آپ گھٹ کر پانچ پرسند رہ گیا ہے یعنی ہوای ٹکٹ اکنومی کلاس بزنس کلاس مہنگا ہوا ہے اکنومی کلاس جو عام آدمی جس میں سفر کرتا ہے اس میں پانچ پرسند دینا ہوگا صرف پہلے آپ پندرہ پرسند ٹیچ دیتے تھے ہوای ٹکٹ بزنس کلاس جو ہے وہ بھی سستا ہوا ہے حالانکہ پہلے آپ پندرہ پرسند دیتے تھے اب آپ کو صرف بارہ پرسند دینا ہوگا اس کے علاوہ ایپ آدھارت ٹیکسی جو جسے اولا ہے اوبر ہے جو ایپلیکیشن کے تروں چلنے والی ٹیکسی ہے جسے آپ فون پر ایپلیکیشن کھول کر ہائر کرتے ہیں اس طرح کی ٹیکسی پہلے آپ چھ پرسند دیتے تھے اب آپ کو پانچ پرسند دینا ہوگا تو یہ بھی سستا ہوا ہے اور کیا کچھ مہنگا ہوا ہے ذرا یہ سن لیجے میری باتیں یعنی کہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے ہم ٹیلی فون کی جو بل دیتے ہیں وہ مہنگ ہوئے ہیں پہلے آپ پندرہ پرسند بل چکواتے تھے اب آپ کو اٹھارہ پرسند بل دینا ہوگا فون پر یعنی اٹھارہ پرسند کا ٹیکس لگے گا آپ کے بل پر اس کے علاوہ ٹیلی فون بل کے علاوہ موبائل جو دیش میں نرمیت ہوئے ہیں ان پر پہلے آپ ساڑھے ساتھ سے لے کر سترہ پرسند دے تھے اب آپ کو بیچ کی ایک ٹیکس نردھائید کر دے گیا یعنی بارہ پرسند بارہ پرسند آپ کو ٹیکس دینا ہوگا سستہ اور کیا کچھ ہوا ہے منورنجن بہت سستہ ہو گیا ہے جو فلموں کے شوقین ہے ٹھیٹر کے شوقین ہے ان کی لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پہلے سینیما گھروں میں آپ دو سو سوا دو سو روپے میں ٹکٹ کھریتے تھے اور وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہاں ساٹھ پرسند ٹیکس دینا ہو تو تھا انٹرٹینمنٹ ٹیکس جو کی اب گھٹ کر محض اٹھائیس پرسند رہ جائے گا یعنی کی آدھے سے بھی کم ٹیکس دینا ہوگا جو ٹیکٹ کی راشی ہے وہ تو وہی رہے گی لیکن جو اس پہ اترکت ٹیکس لگتا تھا اس ٹیکس میں آدھی سے بھی کم قیمت ہے اس کی رہ جائیں گی سینیما ٹیکٹ سستے ہو جائیں گے کیسی سستے ہو جائیں گے اور اگر آپ گھردو اور یعنی کی ہورس رائیڈنگ کار ریس ان سب کے شوقین ہیں تو یہاں بھی آپ کو یہ تمام چیزیں سستی ہو جائیں گی ان سب چیزوں پر پہلے ساٹھ ساٹھ پرسند ٹیکس لگتا تھا جو کی اب گھٹ کر اٹھائیس اٹھائیس پرسند رہ گیا ہے تو جی ایس ٹی سے کچھ سرویسز مہنگی ہوئی ہیں کچھ بہت سستی بھی ہوئی ہیں اس کا یہ بہت اچھا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہر دل نے پولیٹیکل اگر بات کریں تو کانگریس سے لے کر دوسری جو پارٹی ہیں سب نے جی ایس ٹی کو سپورٹ کیا تھا اور یہی وجہ ہے کی فٹا فٹ لوگ صبح اور راجی صبح سے بھی ہری جھنڈی مل گئی اور اب کیندر میں جب کیندر کے بعد راجیوں میں جی ایس ٹی پر بیٹھے ہوئی تو وہاں سے بھی ہری جھنڈی ملتی چلے گئی بہت چیزیں سستی ہوں گی لیکن سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کی نہ تو ایڈیوکیشن پر کوئی ٹیکس لگے گا اور نہ ہی ہیلتھ کے معاملے پر کوئی ٹیکس لگے گا اگلی خبر کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ انڈین ایکسپریس کی ایک تحقیقات ہے کیونکہ یہ خبر آپ کو شاید کسی اگبار میں دیکھنے کو نہ ملے آج کی ایک بڑی خبر ہی انڈین ایکسپریس آپ کو لے کر آیا ہے ایئر چیف writes to each officer be ready for operations at the short notice پہلی بار ایسا ہوا ہے کی ایئر چیف نے اپنے بارہ ہزار سٹاف کو نوٹس لکھا ہو ایئر فورس کے سبی بارہ ہزار افسروں کو پہلی بار ملا اپنے چیف کا پتر لکھا تھا کی آپریشن کے لیے تیار رہیں کیا ہے پوری گھٹنا ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایئر انڈیا کے چیف مارشل بی ایس دھنووا نے انڈین ایئر فورس کے ہر افسر کو پتر لکھ کر اپنے دل کی بات کہی دھنووا نے اس میں سبی افسروں کو کم وقت میں بڑی کاروائی کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے یہ لیٹر ایئر فورس کے تقریباً بارہ ہزار افسروں کے پاس بھیجا گیا ہے اس پتر پر تیس مارچ کے سائن ہے یعنی کہ یہ دھنووا دوارہ چیف بننے کے تین مہینے بعد دکھا گیا تھا مانا جا رہا ہے کہ دھنووا نے موجود حالات کی جو بات کہی ہے وہ پاکستان سے پاکستانی طرف سے چھپ چھپ کر ہو رہے حملے کے لیے کہی ہے کیونکہ جب تیس مارچ کی تاریخ تھی اس وقت حالات بڑے خراب تھے پاکستان لگاتار سیز فائر کا اولنگن کر رہا تھا گولیاں برسا رہا تھا اس کے علاوہ جو آتم کی تھے وہ ہمارے سینکوں کو نشانہ بنا رہے تھے تو پہلی بار ایسا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے کہ ایئر فورس کے تحاس میں پہلی بار کسی چیف نے اپنے افسروں سے ایسا پتر بیوار کیا ہے حالانکہ آرمی میں ایسے پتر دی جاتے ہیں لیکن فیلڈ مارشل اور اپنے وقت کے جنرل کے ایم کری اپا نے ایک مائی انیس سو پچاس کو اور جنرل کے سندر جی نے ایک فروری انیس سو چھاسی کو ایسے ہی پتر لکھے تھے اور اب اتنے سال بعد کئی دشکوں بعد ایسا پتر لکھا گیا ہے تیار رہنے کے سلا دی گئی تھی پتر کے سبھی افسروں کو سلا دی گئی تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ تیار رہے شورٹ نوٹس پر انہیں بلائے جا سکتا ہے پتر میں اس بات کبھی سکر کیا گیا ہے کہ ایئر فورس نے پچھلے کچھ وقت میں کنی موقعوں پر خاص پردشن نہیں کیا پتر میں ایئر فورس میں کم سنسادنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ایئر فورس پائٹر پین کے بیالیس اسکوائیڈرن اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن فلحال اس کے پاس تیتیس اسکوائیڈرن ہی ہے یہ بڑی بات ہے کہ مارشل ایئر چیف مارشل نے پتر لکھا ہے اور بارہ ہزار ایئر فورس کے افسر ہوگئے پتر لکھا گیا تھا اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ آپ شورٹ نوٹس پر بھی کامیاب کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہوگا آپ تیار رہیں تیز جون کے پتر پر سائن ہے اور لگتا یہی ہے کہ پاکستان کو قرارہ جواب دینے کے لیے ایئر فورس مارشل نے ایئر چیف مارشل نے یہ لیٹر لکھا اور بارہ ہزار جو افسر تھوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ تیار رہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بڑی تحقیقات ہیں انڈین ایکسپریس کی خبر کی یہی وہ اس لیٹر کو نکال کر آئے ہیں جس میں انہوں نے کھنا سکیا ہے اور کسی ادوار میں آج شاید یہ خبر نہیں ہوگی ہی دوسران ڈائنز کی بات کرتے ہیں جوب سکیم فیلز تو بینیفٹ کشمیریز کشمیریوں کو نوکری دینے کی جو سکیم صدقار نے چلائی تھی اڑان کے نام سے وہ فیل ہوتی نظر آئی گرانڈڈ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ چھ سال آفٹر سکس ایئرز آفٹر لانچ آف اڑان آنلی ٹین پرسنٹ کنڈیڈیٹس گیٹ ہائیڈ نوڈلے ایجنسی آن ایبل ٹو کیپ ٹریک دیکھئے چھ سال بعد یہ خلاصہ ہوا ہے کہ جو اڑان نام کی سکیم چلائی تھی کشمیریوں کو نوکری دینے کے لیے کشمیری یوت کو نوکری دینے کے لیے وہ بوری طرح سے اٹفیر ہو گئی کیونکہ پچھلے چھ سال میں صرف دس فیزدی کینڈیڈیٹ ہی نوکری لے پائے ہیں جبکہ جو نوڈل ایجنسی ہے جسے ذمہ دیا گیا تھا کہ وہ وہاں کے یواؤں کو پرسکشت کریں انہیں کوئی چیز سکھائیں انہیں ایکسپرٹ بنائیں اس کے بعد تاکہ انہیں آرام سے نوکری لگ سکے تو جو نوڈل ایجنسی تھی اسے اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کر ہی نہیں پائی وہ یواؤں کو نہ دھنگ سے پرسکشن دے پائی نہ دھنگ سے انہیں ٹریننگ مہوریا کرا پائی اور نہ انہیں ایک قابل انسان منا پائی تاکہ وہ کہیں ہائر ہو جاتے ہیں ان کی کہیں نوکری لگ جاتی یہ خبر بھی آج کی سپیشل تحقیقات ہے جو کہ ہندوستان ٹائمز کی بڑی خبر ہے یہ خبر بھی آج کسی آتبار میں آپ کو الگ سے دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن بڑی خبر یہ ہے کیونکہ سرکار نے کشمیر کے یواؤں جو بھٹک رہے ہیں پتھر بازی میں انوال ہو رہے ہیں یا پھر وہ آتنکی گھٹوں کا حصہ بن رہے ہیں انہیں ایک صحیح راستہ دکھانے کے لیے اڑا نام سے اسکین چلائے کی تاکہ یواؤں کو پرسکشن ملے وہ کسی خاص کام میں ایکسپرٹ ہو جائیں اور اس ایکسپرٹیز کو حاصل کرنے کے بعد ان کی اچھی طرح نوکری لگ سکے وہ اچھی جگہوں پر سیٹل ہو سکے لیکن فیل کیوں ہو گئی یہ سکین کیونکہ یواؤں جو تھے وہ نہ تو دھنگ میں پرسکشن لے پائے اور نہ دھنگ میں ہی کامیاب ہو پائے دیکھئے آپ کو پورا بتاتے ہیں اسکین کیسے فیل ہوئی اسکین فیلس تو ٹیک فلائٹ دا اڑان اسکین بیچ ہیز لانجڈ ان ٹو داؤزنٹ ایلیون اینڈ ان ٹو داؤزنٹ سیونٹین دو ہزار گیارہ میں اسکین شروع کی گئی تھی سرکار دوارہ اور دو ہزار سترہ میں اب یہ دھست ہوتی نظر آئی روپیز ٹو فورٹی سکس کروڑ منی سپینڈ ان چھ سال کے اندر اس اسکین پر دو سو چھالیس کروڑ روپے کھٹ ہوئے نائنٹی نمبر آف فارمز انولڈ ان ٹریننگ جو ٹریننگ دی جاتی ہے یواؤں کو جو پرسکشن دیا جاتا ہے اس میں نبی فارمز انولڈ تھی کوئی کسی چیز کی ٹریننگ دینے میں مہارت ہے کسی وہ کمپیوٹر کی ٹریننگ دینے میں کوئی سپیکنگ کورس کرانے میں اس طرح سے ملا کر نبی ایسی فارمز تھی جو کی ٹریننگ دے رہی تھی انولڈ تھی اور کتنے کشمیریوں نے ٹریننگ لی یہ ذرا سو لیجے بائیس ہزار دوستو سیتیس کشمیریوں نے اس اڑان اسکین کے ذریعے ٹریننگ لی لیکن جو سب سے خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ کل نو ہزار سات سو ایسی ایسے پرکشار تھی تھے جنہیں نوکری مل گئی یعنی بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے نوکری کیلئے ٹریننگ لی ان میں سے بھی آدھے سے کم لوگوں کو نوکری مل پائی یعنی کل نو ہزار لوگوں کو نوکری مل پائی اور آخر کار یہ سب جو ہوا ہے پچھلے چھے سال میں اس سے کہیں نہ کہیں ایک سرکار کو کہہ سکتے ہیں کہ سرکار تھوڑی سے دسپونٹیٹ ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ ایک بڑی سکیم پانی بھرتی نظار آئی پوری طرح سے فیل ہو گئی چلیے اگلی خبروں کا رکھ کریں گے یہ تو ہم نے آپ کو ایکسکلوزیب خبریں دکھائیں اکباروں کی ہندوستان ٹائمز کی اور انڈیا ایکسپریس کی اب جو ڈیلی روٹین کی خبریں ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ کل بڑی خبریں کون سی رہی ہیں تو ٹائمز آف انڈیا کا رکھ کریں گے اور بڑی خبر کل شام کی بڑی خبر ہے مہسیو لینڈ سلائیڈ لیوز فورٹین تھاؤزنڈ سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ آن بدری ناث روڈ بدری ناث کے راستے میں بڑا بھول سلن ہوا ہے پورا پہاڑ ٹوٹ کر راستے پا آگرا جہاں پر چودہ ہزار یاتری فسے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ اخباروں کا دعویٰ یہ ہے کہ پچیس سے تیس ہزار لوگ جو ہیں وہ راستوں میں فسے ہوئے ہیں چار دھام یاترہ بری طرح سے پرباویت ہو گئی ہے اترا کھن میں بھوس کھلن سے جوشی مٹ سے بدری ناث کے بیچ نیشنل ہائیوے بند ہو گیا ہے لگ بگ ایک سو ستر میٹر کا مارگ پرباویت ہوا ہے اس سے بدری ناث کی یاترہ رک گئی ہے قریب پچیس ہزار یاتری فس گئے ہیں بی آروں کے کمانڈر کے مطابق مارگ کھولنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے بڑے بڑے بلڈوزرز مشینری وہاں پر پہنچ گئی ہے جو پتھروں کو اٹھانے کا کام کر رہی ہے لیکن فیلحال زور شور سے آپریشنل چل رہا ہے ریسکیو چل رہا ہے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن چونکہ لوگ بہت زیادہ ماترہ میں ہیں وہاں پر پچیس ہزار لوگوں کے فس گئے کا نمان ہے تو بڑی مشکلے بھی آ رہی ہیں اوپر سے موسم ساتھ دے تو یہ آپریشن اور آسان ہو جائے چار دھام یاترہ فیلحال پوری طرح سے پرباوید ہو گئے کیونکہ یہ بدرینات کی جو یاترہ ہے وہاں سب سے زیادہ اثر دیکھا گیا ہے جو یہ لینڈ فلائیڈ ہوا ہے یہ بدرینات اور جوشم اٹھ کے راستے میں ہوا ہے جو کی نیشنل ہائیوے ہے اس نیشنل ہائیوے کے اوپر پورا پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑا اور جب یہ پہاڑ ٹوٹ کر گر آ تو پورا راستہ ہی بند ہو گیا پورے راستے میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانے آ کر دی رہی ہیں فیلحال رسکیو چل رہا ہے کام چل رہا ہے ایک طرف رسکیو چل رہا ہے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا جو کی آدھے راستے پسے ہوئے ہیں دوسری طرف ان کی ہیلپ کی جاری ہے کہ انہیں کھانا پانی پہنچائے جارہا ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ ملباٹ آنے کا کام بھی چل رہا ہے تو کل پوری آتی آپری اپریشن چلا جو کی آج بھی جاری ہے تھوڑی دیرے میں آپ کوبرا پوسٹ پر وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ پورا ویڈیو کیمرے میں کہہ دو آئے کیسے اوپر سے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھاری بھرکم پہاڑ آ کر راستے پر گل پڑا قریب ایک گھنٹے بعد ہم کوبرا پوسٹ پر یہ ویڈیو ڈالیں گے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بڑی گھٹنا گھٹی ہے بڑا حادثہ ہوا ہے اور گنیمت کی بات یہ ہے کہ فیلحال کسی طرح کے نقصان کی خبر نہیں ہے کوئی اس میں ہطاحت نہیں ہوا ہے اس کی چپیٹ میں فیلحال کوئی نہیں آیا ہے خبریں ایسی آ رہی ہیں اور بعد میں پتہ چلت پائے گا کہ آخر کیا سچائی ہے جبکہ جانچ ہوگی چیزیں نکالے جائیں گی سامنے آئیں گی چلیے آگلی خبر کر رکھ کریں گے اور بات کریں گے دا ہندو کی فرنٹ پیج کی ایک اور بڑی خبر کی ایکس کول سیکریٹری گپتہ کنوکٹڈ کولگیٹ کیس میں جو سیکریٹری تھے گپتہ انہیں دوشی قرار دیا گیا ہے کولگیٹ معاملے میں پورو کوئیلا سچیو تھے گپتہ انہیں دوشی قرار دیا گیا ہے دلی کے سپیشل کورٹ نے کولگیٹ معاملے میں پورو کوئیلا سچیو ایچ سی گپتہ سنیوپتہ سچیو کے ایس کروکا اور کے ایس ایس پی ایل کے ایم ڈی پی کے اہلوالیہ کو دوشی ٹھہر آیا ہے بائیس مئی کو کورٹ سزا کا اعلان کرے گا اسپیشل کورٹ نے انہیں مدی پردیش کے رودپور میں کے ایس ایس پی ایل کول بلوک آونٹن میں دھوکہ دھڑی کا دوشی پایا ہے انیہ آروپیوں کو اس معاملے میں بری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کی ایک دشملہ آٹھ چھے لاکھ کروڑ کا کوئیلا گھوٹالہ یوپیے سرکار کے کاریکال میں ہوا تھا اور اس کول بلوک آونٹن گھوٹالے کے جو داگ ہیں ان سے پور پردھامتری منموہن سنگھ کا بھی دامن نہیں بچ پائے تھا کہیں نہ کہیں نام سامنے آیا تھا کہ اس گھوٹالے میں منموہن سنگھ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن جانچ ہوئی جانچ میں فرحال ایسا نہیں پائے گیا کہ اس میں منموہن سنگھ سیدھے طور پر کہیں لپت تھے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کئی لاکھ کروڑ کا یہ گھوٹالہ تھا اس میں نیاموں کو تاک پر رکھ کر نیاموں کی دھجیاں اڑا کر اس کول بلوک کو آونٹن کیا گیا تھا جو لوگوں کو ٹینڈر دیے گئے تھے وہ جانی مانی بڑی بڑی کمپنیوں کو نیاموں کو ہی دھجیاں اڑا کر ٹینڈر باتے گئے تھے اور کئی لاکھ کروڑ کا یہ گھوٹالہ تھا تو بڑے بڑے نام شامل ہے اور کوئلا سچیف جو کی ایکس کوئلا سچیف تھے گوپتا وہ انہیں بھی دوشی پایا گیا ہے گوپتا کے ساتھ چار انیے لوگوں کو بھی دوشی پایا گیا ہے فلحال دوشی پا دے گیا ہے لیکن سزا کیا ہوگی یہ بہت جلد پتا چلے گا جس مکیش کا ویڈیو سامنے لائے گیا تھا کیجریوال نے یہ ویڈیو سوشل سائٹوں پر وائرل کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہے وہ جھوٹا ہے یہ کہنا ہے کپل مشرا کا حوالہ کاروباریوں سے کیجریوال کے سمبند ہیں کل کپل مشرا نے جو کی عام آدمی پارٹی سے برخاص کے گئے ہیں عام آدمی پارٹی کے پور منتری ہوا کرتے تھے اروند کیجریوال کے سب سے خاص اور سب سے نزدیکی مانے جاتے تھے اب انہوں نے بغاوت کا بگل پھوک دیا ہے اور بغاوت ایسی کی کیجریوال کی شان میں تکڑا بٹا لگا دیا ہے کل کپل مشرا نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے کیجریوال پر جو کی عام آدمی پارٹی کے سیوجک ہیں اور دلی کے مکہ منتری ہیں ان پر آروپوں کی جھڑی لگا دی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بڑے بڑے آروپ اور آروپ بھی ایسے جو کی کیجریوال کے گلے کی فاس بن جائیں گے کل پریس کانفرنس میں کہا کی کیجریوال نے دو کرون روپے کا جو گھوٹالا کیا تھا میں نے کھلا سا کیا تھا اس معاملے میں کیجریوال نے ایک ویڈیو جائرل وائرل کیا ہے اس ویڈیو میں دکھایا یہ گیا ہے کہ بھوکیز جو ہے جو کمپنیوں کا مالک ہے اس نے پچاس پچاس لاکھ کا چار چندے دیئے ہیں آم آدمی پارٹی کو لیکن کپل مشرا کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو جھوٹا ہے اور جو دعوے ہیں وہ بلکل کھوکلے ہیں حوالہ کاروباریوں سے سنبند ہے کیجریوال کے یہ بہت بڑا عرور پڑایا ہے ساتھ ہی کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں پروجیکٹر کے جلیے دکھایا گیا ہے کہ جن جن کمپنیوں سے چندہ لینے کی بات کی گئی ہے رات کے بارہ بجے آدھی رات ایک ساتھ چاروں کمپنیوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور یہ پیسے جمع جب ہوتے ہیں تو چار کمپنیوں میں سے دو کمپنیوں میں تو مکیش کے ہستاکشر ہیں جبکہ دو پر ہستاکشر نہیں ہے اور جن کمپنیوں سے چندہ آیا ہے ان میں بھی چندہ دوہزار چودہ میں آیا تھا یا دوہزار پندرہ میں آیا تھا جبکہ مکیش نے وہاں کے مینجر کے پلد پر جو کارعہ بھار سمالہ ہے وہ دوہزار سولہ اور سو ترہ میں سمالا ہے تو کیسے پوسیبل ہے کہیں نہ کہیں پورے جھوٹ کا راج فاش کر دیا ہے یہ کپل سکبل کا کہنا ہے حالانکہ کپل کی ایک طرف دلیلیں ہیں معاف کیجئے گا کپل مشرا کی ایک طرف دلیلیں ہیں اور دوسری طرف عام آدمی پارٹی قداوے ہیں دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے بہت جلدی صاف ہو جائے گا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اتنے بڑے آروپ کے بعد کپل مشرا کے اتنے بڑے آروپوں کے بعد اب کیجریوال کیا کرتے ہیں کیجریوال ایسا کونسا ہدھیار اپنائیں گے کونسا ایسی چال چلیں گے کہ انہیں راحت مل جائیں اور کپل مشرا کا جھوٹ کپل مشرا جھوٹے ثابت ہو جائیں لیکن فیلال یہاں پر کپل مشرا کہیں نہ کہیں کیجریوال پر ہاوی ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ سچائی ہے اگلی خبر ترک کریں گے اور بات کریں گے پوروکیندریہ منتری پی چتمبرم کے بیٹے کارتی چتمبرم کی کارتی چتمبرم کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملے میں کیس درج ہو چکا ہے پرورتن نیدیشال ہے یعنی کہ ایڈی نے پوروکیندری پی چتمبرم کے بیٹے کارتی چتمبرم پر کیس درج کر لیا ہے منی لانڈرنگ کا یہ معاملہ ہے اور سی بی آئی کی حالیہ ریپورٹ کا سنگیان لیتے ہوئے دھن شودھن کا ایک معاملہ درج کیا گیا ہے یعنی کہ منی لانڈرنگ کا آدھکاریوں نے کہا کہ ایڈی نے کارتی آئی این ایکس میڈیا اور اس کے نیدیش کو جانی کہ نیدیش کو پیٹر اور اندرانی مخرجی سمیت سی بی آئی کی شکایت میں نامجد آروپیوں کے خلاف ایک پرورتن معاملہ سوچنا ریپورٹ یعنی کہ آئی سی آئی آر درج کی ہے جو کی پولیس پراتمیکی کی کے برابر ہے یعنی جیسے پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے اس کے برابر ایک ریپورٹ درج کی گئی ہے اور جو معاملہ درج ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کارتی نے اپنے پتا کے اہدے رسوک اور منترالے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آئی ایکس میڈیا کے مالک تھے اندرانی اور پیٹر انہیں فائدہ پہنچایا ہے اور یہ فائدہ غلط طریقے سے پہنچایا گیا ہے جو نیم تھے انہیں تاک پر رکھا گیا ہے اور نیموں کو تاک پر رکھ کر انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے فیلحال معاملہ درج ہو چکا ہے اگر ایسا ہوتا ہے اور کارتی چتنبرم دوشی پائے جاتے ہیں جانچ ہوگی اگر دوش تابیت ہو جاتا ہے تو کانگریس کے لیے بڑی مشکل ہوں گی کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کانگریس اس وقت اپنے ایسے دور میں چل رہی ہے جب لگاتار وہ ایک کے بعد ایک ہار کا مو دیکھ رہی ہے پارٹی کا جنادھار کھوتا جا رہا ہے لوگوں کا کانگریس پر سے رشواس اٹھا ہے یہ سچا ہی ہے پچھلے کچھ سالوں کے آقڑے اٹھائے جائیں چناف کے نتیجے دیکھے جائیں اور ایسے میں اگر کانگریس کے کسی بڑے منتری کا بیٹا ان سب چیزوں میں شامل پایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سوال اٹھنے لازمی ہے کی کس طرح سے کانگریس کارے کالے میں کام ہوتے تھے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے اور جو منتری تھے نیتہ تھے ان کے پریجن بھی ان کے رسول کا فائدہ اٹھا کر نیاموں کو تاک پر رکھ کر کام کرتے تھے یہ ایک بڑا سوال ہے اگلی خبر بھی پنجاب کیسری سے ہی ہے اور یہ خبر بڑی ہے کشمیر سے خوریت نیتاؤں کے پاک سے پیسہ لینے کے معاملے میں جات شروع ہو گئی ہے این آئی اے نے جات شروع کر دی ہے نیشنل انویسٹگیٹیو ایجنسی راست جانچ ایجنسی یعنی کی این آئی اے نے کشمیر میں سرکشہ بلوں پر پتھر بازی اور سرکاری پرزنسٹانوں پر توڑ فور کی گھٹناوں کے لیے خوریت نیتاؤں دوارہ پاکستان میں دھن لینے کے معاملے میں جات شروع کر دی ہے بڑی خبر ہے کشمیر سے این آئی اے کے پروکتہ کے مطابق ایجنسی نے خوریت نیتاؤں دوارہ گھاٹی میں ودونس کاریس گدویدیوں سارجنی سمپتی کا نقصان پہنچانے اس کلوں میں آگ لگانے اور سرکشہ بلوں پر پتھر بازی کے لیے آتنک وادی سرگنا محمد حافظ سعید سمیت ہے انیت پاکستان استدع آتنک وادیوں اور ایجنسیوں سے دھن لینے کے آروپیوں کے خلاف جات شروع کر دی ہے دیکھئے معاملہ کب صاف ہوا معاملہ جب سامنے آیا ہے پچھلے اسی ہفتے کچھ دن پہلے ہی ایک پرتسچت نیوز چینل آج تک نے ایک بڑا اسٹرنگ آپریشن کیا تھا اور اسٹرنگ آپریشن کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ کشمیر میں پتھر بازی کیسے ہوتی ہے اس پتھر بازی کے جریعے جو خوریت نیتا ہے وہ پاکستان سے پیسہ لیتے ہیں اس پیسے کو یواؤں کو باٹا جاتا ہے جبردستی پتھر بازی کروائی جاتی ہے اسکولوں میں آنگ لگوائی جاتی ہے تو سرکاری بیلڈنگ سے ان میں توڑ فور کرائی جاتی ہے بڑا اسٹرنگ آپریشن تھا بڑا خلاصہ ہوا تھا اور اس خلاصے کے بعد جب جانچ ہوئی تو اینی این آئی اے یعنی کی ریشنل انیویسٹیگیٹیو ایجنسی جو کی بڑی انیویسٹیگیٹیو ایجنسی یہ دیش کی اسے اس جانچ کا ذمہ سوا پا گیا ہے کہ آپ پتہ لگائیے یہ کی واقعی کیا ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوگا اور یہ سچ پایا گیا تو اب ہریت نیتاؤں کی کھیر نہیں ہے جو کی دیش میں رہ کر دیش کے نوزوانوں کو بھٹکا رہے ہیں انہیں گلت راستہ اکتیار کروانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں ان سے پتھر بازی کرواتے ہیں دیش کی پروپرٹی کا روح ساتھ پہنچاتے ہیں یہاں آپ کو یہ بات اور بتا دیں اس معاملے میں جب آج تک نے ایک بڑا اسٹرنگ اوپریشن دکھایا ایک بڑا خلاصہ کیا اس کے بعد ہریت نیتا یاسین ملک نے بوخلا کر آج تک کی ٹیم پر حملہ کیا ان کی مہلہ ریپورٹر کا فون توڑ کر پھینگیا اور کیامرہ مین سے بطروں کی کی اس کے ساتھ مار پیٹ اور ڈھکا مکھی کی گئی تو کہیں نہ کہیں ست ثابت ہو چکا ہے کہ ہریت نیتا یاسین ملک کس قدر بوخلا چکے ہیں ان کے خلاف جو بڑا خلاصہ کیا ہے آج تک نے خیر آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے مددے کی جو کی بھارت اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مددہ بن چکا ہے جی ہاں آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے کل بھوشڑ جادف کی جادف معاملے پر گھر میں گھرے نواز شریف اٹھے سوال عدالت کے نیائی ادھیکار سوئی کار کرنے کو سیرش وششنگیوں نے گلت بتایا اور پاک نے نئے وکیلوں کی ٹیم کا کیا کٹھن اپنے ہی گھر میں آواز شریف بھر گئے ہیں آئی سی جے یعنی کی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیز ہگ جہاں پر نیدر لینڈز میں سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی کے دوران پاکستان سرکار کو موں کی کھانی پڑی پاکستان کو سیرہ سیدھا کہہ دیا آئی سی جے نے کی جب تک اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں آئے گا آپ کل بھوشن جادھب کو فانسی نہیں دے سکتے ہیں یہ اس کے بعد اپنے ہی گھر میں گر گئے نواز شریف نواز شریف پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں کے جو راجنیتک ایکسپرٹ ہے جو وہاں کے پولٹیکل ایکسپرٹ ہے وہ نواز شریف کی بڑی گلتی بتا رہے ہیں نواز شریف نے اس معاملے مر انہیں اب گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذریعہ چلیے آپ کو بتاتے ہیں بھارتی ناغری کل بھوشن جادھب کے معاملے مر کو انتراسٹے نیائے عدالت یعنی کی آئی سی جے میں نپٹانے کے طریقوں پر پاکستان سرکار کو علوچناؤں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے انیک قانونی وششگیوں نے پاکستانی رنڈیتی پر سوال یا نشان کھڑے کیے ہیں اور عدالت کے نیائے ادھکار سویکار کرنے پر سوال کھڑے کیے ہیں ایک آدھارت آئی سی جے نے کل چھاریس ورش جاگف کی سزائے موت پر اس تھگل لگانے کا آدیش دیا تھا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستان نے موٹا پیسہ کھرچ کیا پاکستان نے پانچ کرون روپے اپنے وکیلوں کو فیز دی اور کچھ نہ کچھ ایسا کریں تاکہ پاکستان آئی سی جے یعنی کی انٹرنیشنل کوٹ میں جیت جائے لیکن ان پانچ کرون روپے کے سامنے جو بھارتیا وکیل تھے جو کی کل بھوشن جاگف کی جاگف کی پیرلی کرنے پہنچے تھے انہوں نے محض ایک روپیہ فیس لی اور اس ایک روپیہ فیس میں انہوں نے فاسی پر روک لگوا دی تو اپنے ہی گھر میں نواز شریف پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ نے جو پینل جنا تھا وکیلوں کا وہ کتنا جائز تھا کتنا صحیح تھا کہیں نہ کہیں آپ کے وکیل بے وکوف نکلے کہ آپ وہ اس معاملے پر کچھ کرنے ہی پائے اور پانچ کروڑ کی بھاری بھرکم فیس لینے کے بعد بھی وہ کیس ہار گئے جبکہ بھارت کے وکیل ہری سالوے نے ایک روپیہ فیس لی اور وہ اپنے وہاں پر انہوں نے اس معاملے پر کہے گئے ایک جیت حاصل کی ہے تو پاک نے نئے وکیلوں کی ٹیم کا کٹھن کیا ہے ذرا ہیڈ لائن پر گوڑ کیجئے اب جو پرانی ٹیم تھی وکیلوں کی جب وہ ہار گئی تو پاکستان نے کل بوشن جادف معاملے پر جیت حاصل کرنے کے لیے اب نئے وکیلوں کی ٹیم کا کٹھن کیا ہے بھاشا کی خبر ہے پاکستان آئی سٹی جے میں بھارتی ناغری کل بوشن جادف کے خلاف اپنا معاملہ زوردار طریقے سے پرستط کرنے کے لیے وکیلوں کی نئے ٹیم کا کٹھن کرے گا یہ بات پردھان منطری کے ودیش معاملوں کے صلاحکار نے کہی کیونکہ اس معاملے سے نپٹنے کے طریقے کو لے کر سرکار کو الوچناؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرطاج عزیز جو کی ودیش معاملوں کے صلاحکار ہیں پاکستانی پردھان منطری نواز شریف کے انہوں نے بھوشنا کی کہ انترازٹے نیایالے میں سرکار جس طریقے سے معاملے سے نپٹی اس کی وششگیوں اور وپخش کے نیتاؤں دوارہ الوچناؤ کی جا رہی ہے ہیک انترازٹے عدالت نے کل بوشن جادف کی فاسی پر روک لگا دی تھی جس کے بعد یہ پورا دور شروع ہوا اور کہیں نہ کہیں پاکستان سرکار کو الوچناؤں کو اسلامہ کرنا پڑا نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی پاکستانی ناغریکوں وہاں کے نیتاؤں وپخشی پارٹیوں اور یہاں تک کی وہاں کے جو ایکسپرٹ ہے جو کی پولیٹیکل ایکسپرٹ ہے بششگی ہیں ان سب نے نواز شریف پر اور پاکستانی سرکار پر بڑے سوال کھڑے کیے چلے اس خبر خبر یہی رہے گی کل بوشن جادف کی لیکن ایک الگ خبر نکل کر سامنے آئی ہے عمل اجانہ کی یہ دیکھئے تالیبان آئی ایس آئی ایس میں یعنی کی اسلامی سٹیٹ آئی ایس آئی میں جاگف کے لیے ہوئی کروڑو ڈالر کی ڈیل کیا معاملہ ہے سرے یہ سنیے بھارت اور پاکستان کے بیچ تنافتہ قرن بلک کل بوشن جادف کے لیے تالیبان اور پاکستانی خوبیہ اجنسی آئی ایس آئی کے بیچ کروڑو ڈالر کی سودے بازی ہوئی تھی پچھلے سال فروری میں پہلے تالیبان نے ایک سنی کٹھرپنتی سنگٹھن کی مدد سے جادف کو ایران سے اگوا کیا اور آئی ایس آئی کے ہاتھوں بچ دیا پاک کے اس پرپنچ کی جانکاری پکی ہو جانے کے بعد بھارت کوٹ نیتی کے سطر پر ایران کے ساتھ اس سچائی کو اجاگر کرنے کی قواعد میں جھٹ گیا ہے اور بھارت کی انہی کوششوں کے تحت ایران نے پاکستان سے جادف تک راج نیک پہنچ اور پوچھتا آج کی اجازت مانگی ہے سوتروں نے امرجالہ سے اس کی پسٹی کی ہے تو دیکھئے ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اخباروں کی ہیڈ لائنز دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو اخباروں کی تحقیقات دکھائیں گے ایکسکلوزیو خبریں دکھائیں گے اس بلٹن میں تو دیکھئے آج کی تیسری ایکسکلوزیو خبر یہ امرجالہ کی تحقیقات ہے یہ خبر آج آپ کو کسی اخبار میں دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ بڑی خبر ہے امرجالہ کی ٹیم نے باتچیت کی ہے اور اس باتچیت میں ایک خلاصہ ہوا ہے جو راج نیک نے ان سے کہ تالیبان اور آئی ایس آئی کے بیچ کروڑ روپے روپے کی ڈیل ہوئی ہے ادھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تالیبان نے اگوا کیا کربوشن جادب کو ایران سے اور پھر بیچ دیا آئی ایس آئی کو بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ کربوشن جادب کو پاکستان سرکار نے پاکستان کے اندر سے گرفتار نہیں کیا ہے بلکہ اسے ایران سے اگوا کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے پاکستان لائے گیا ہے جس کے بعد بھارت سے چھپائے گیا ہے اور اس کے اچانک اس دن بعد پاکستان جادب کو فاسی کی سزا سنا دیتا ہے یہ اب تک پورا ہوا ہے اب کوششی سے تیز ہو گئی ہے ایران سرکار کے ساتھ مل کر بھارت اب یہ سپشٹ کر دے گا اس کھلا سے وہ کرے گا کہ کس طرح سے ایران سے اس کی گرفتاری کی گئی کربوشن جادب کی اور پھر اسے آئی ایس آئی کے ہاتھوں بیچا گیا تالیبان نے اسے بیچ دیا پاکستان کو یہ بڑا کھلا سا ہونا واقعی ہے چلیے این بی ٹی کی بات کریں گے اور این بی ٹی جو کی دلی کی خبروں میں بڑے وششتہ رکھتا ہے کہ دلی کی خبروں کو بہت اچھی طرح وستار سے بتاتا ہے تو دلی کی خبر جاننے کے لیے این بی ٹی کا رکھ کریں گے اور این بی ٹی میں پرائم کی ایک خبر ہے دلی کی رازدھانی دلی کی مرڈر کر کیش وین سے لوٹے انیس لاکھ روپے وین کے کسٹوڈین کی موت اور بدماش فرار دیکھئے رازدھانی دلی کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر یہ کسی دبے کچھ لے علاقے کا معاملہ نہیں ہے رازدھانی دلی میں بھی جو کیش وین بینک سے نکلتی ہیں پیسہ لے کر ای ٹی ایم میں پیسہ ڈالتی ہیں اس کیش وین کی لوٹ ہوئی اور انیس لاکھ روپے لے اڑے بدماش دن دہارے دلی میں ایک بڑی واردات بائک سوار ہتھیار بند بدماشوں نے کیش وین کے کسٹوڈین کو گولی مار کر انیس لاکھ روپے کیش لوٹ لیا بدماشوں نے گولی مارنے سے پہلے وین کے دوسرے سٹاف کی آنکھوں میں مرچی پاورڈر ڈالا تھا واردات کے سمیں ای ٹی ایم بوت پر تینات گارڈ نے بہادری کا پریچہ دیتے ہوئے بدماشوں پر اپنی بندگ سے دو راؤنڈ فائرنگ بھی کی لیکن باؤجل اس کے بدماش نگدی لے کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واردات روہینی کے ڈسٹرک کے بیگم پر تھانے کی ہے جہاں پر پولس نے لوٹ سمیت انہے دھاروں میں معاملہ درچ کر لیا ہے کیسے بے خوف بدماش ہیں یہ پورا گھٹنا کرم سنیے یونین بینک آف انڈیا کے ای ٹی ایم میں کیش بھڑنے پہنچی تھی یہ وین اسی دوران موٹر سائیکل سوار دو ہتیار بند بدماش وہاں پہنچ گئے کیش وین کے ایک سٹاف کے آنکھوں میں پہلے مرچ ڈالی اور پھر وہاں کا جو کسٹوڈین تھا جس کے ہاتھ میں کیش ہوتا ہے اسے گولی مار دی کسٹوڈین نے ویرود کیا تو بدماشوں نے اسے گولی ماری اور ڈی سی پی رشی پال نے بتایا کی آج پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور پولیس کیش وین کے روٹ کی بھی فوٹیج کو کھنگال رہی ہے کہاں سے یہ کیش وین چلی تھی کیسے کیش وین پہنچی کہاں سے بدماشوں نے اس کیش وین کو فولو کرنا شروع کیا کہاں سے بدماشوں کو یہ انفارمیشن ملی کی کیش وین میں اتنا پیسہ ہے اتنا روپیہ ہے اگر آپ اسے لوٹ لیں گے تو آپ کو اتنا پیسہ تمام پہنوں پر جانچ اب دلی پولیس کر رہی ہے اور جانچ میں صاف ہو پائے گا کہ آخر کیسے اس روٹ کو انجام جا گیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہی معاملہ کشمیر میں ہوتا ہے تو شاید اتنی بڑی چوکنے والی بات نہیں ہے کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں میں خاص کر نوٹ بندی کے بات سے کیش وین کو نشانہ بنا گیا آتنکیوں نے پیسے کی کمی کے چلتے کیش وین کو لوٹا ہے انہیں ہتیاروں کے دم پر لوٹا سٹاف کی ہتیہ کر دی لیکن دیش کی رازہاری دلی میں ایسی واردات ہوتی ہے تو اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دلی کے سرکشہ پر کی جب دلی میں بھی کیش وین سرکشت نہیں ہے تو بھلا دبے کچھلے علاقوں میں سرکشت کی کیا امید کی جائے کی وہاں کتنے سرکشت ہیں دلی میں دن دہارے اور پوری کیش وین کو لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹو بیلر پر آتے ہیں بڑا سوال دلی کی سرکشہ پر ہے اتر پردیش کی بات کرتے ہیں اور اتر پردیش میں اپراد کس قدر حاوی ہے ذرا یہ سن لیجے اتر پردیش میں اپراد بری طرح سے حاوی رہے چاہے وہ آپ سہرنپور اٹھا لیجے کس طرح سہرنپور سلو لگ رہا تھا چاہے وہ علیگرد کا ماملہ اٹھا لیجے چاہے آپ مینپوری کا ماملہ اٹھا لیجے مطرہ کا ماملہ اٹھا لیجے دو مہینوں میں یوگی سرکار اپنا ریپورٹ کارڈ پیش کرنے میں ناکام رہی آخر کار ماملہ ویدھان سبا میں اٹھا جہاں کل یوگی آلیتنات نے کہا کہ اپرادی کو اب اس کی ہی بھاچہ میں سمجھائیں گے اب تک ہم بہت بھولے بھالے بن کر رہے لیے ہم نے سوچا کہ سیدھی انگلی سے گھی نکل جائے گا لیکن اب انگلی ٹیڑھی کرنے ہی پڑے گی اگر اپرادی باز نہیں آئیں گے تو اب انہیں ان کی ہی بھاچہ میں سمجھائے جائے گا کہ اگر اپراد پر انکش کیسے لگانا ہے یہ کہنا ہے سی ایم یوگی آیتنات کا اپرادی جس بھاچہ میں سمجھیں گے انہیں کی بھاچہ میں اب ہم انہیں سمجھائیں گے مکہ منتری نے کہا کہ اپراد اور اپرادیوں کے سندر شکوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے یوپی میں حالانکہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہتے رہے ہیں سی ایم یوگی آیتنات کی اب یوپی میں صرف قانون کا راج چلے گا اب آسماجی تطووں کا اور اپراد کا راج نہیں چلے گا لیکن پچھلے دو مہینے میں ساٹھ دنوں میں یوگی آیتنات کی سرکار اس اپراد پر انکش لگانے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے اپراد کے آکڑے یہ بتاتے ہیں جو تھانوں میں معاملے درج ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جو وارداتے ہوئی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں کوئی اخبار نہیں کہہ رہا کوئی میڈیا بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتی بلکہ خود اپراد کا جو گراف ہے وہ چیک چیک کر اس بات کو کہتا ہے کہ یوگی آیتنات فیلحال اس ساٹھ دن کی سرکار میں اپراد پر انکش لگانے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئے ہیں صوبے کے الگ الگ راجوں مجزلوں میں اس طرح کی جو وارداتے سامنے آئی ہیں سامپردائی تناو بڑھ گیا ہے کہیں دلیتوں کے بیچ میں اور سون جاتیوں کے بیچ میں لڑے ہوئی ہیں تو کہیں اپرن ہوئے ہیں بلاتکار ہوئے ہیں تو کہیں دو سامپردائی گھٹو کے بیچ بھیدبا ہوئے ہیں اس طرح آئے دن جو خبریں آ رہی ہیں اس سے اب سرکشہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ادھر جو وپکش ہے اس نے کہنا شروع کر دیا ہے کل اخلیش یادر نے کہا کہ سرکشہ بے حال ہے جس سپاہ کی سرکار میں بی جے پی یہ کہتی تھی کہ جنگل راج ہے اب وہ بی جے پی کیا کہے گی کہ سوبے میں جنگل راج نہیں ہے کیونکہ اپرات تو بڑھ گیا ہے ادھر کانگریز کی طرف سے راج ببر کا بیان سامنے آیا تھا راج ببر نے پرسو یہ بیان دیا تھا کہ اگر سی ایم یوگی آئتنات سرکشہ دینے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے تو چھوڑ دیں ستہ چھوڑ دیں اور پد سے استقفہ دیں تو جب لگاتار سوال کھڑے ہوئے تو سوالوں کے بیچ یوگی آئتنات نے کل ویدھان سبا میں کہہ دیا کہ اب ہم اپرادیوں کو انہی کی بھاچہ میں سمجھائیں گے چلیے اور کیا کچھ ہوا سار دین کی سرکار پر یوگی آئتنات نے کیا کچھ صفائی دی ذرا یہ بھی سن لیجے میں اپنے کیمرمنٹ سے کہوں گا کس جگہ پر وہ گوھر کریں یوگی نے گنائی اپنی پرات مکتائیں یوگی نے سار دین کی سرکار کا جو حال بتایا وہ کچھ اس طرح ہے ہر بی پی ایل کو بجلی کا مفت کلیکشن ملے گا اکٹوبر دوہزار اٹھارہ تک گاہوں میں چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے انٹی بھو مافیا ٹاسک فورد گٹھت کر دو مہینوں میں قبضے داروں کو چنہت کرنے کے نردیز دیے گئے ہیں لیکن یہ بھی کہا گیا کی اگر گاؤں کی آبادی میں کوئی گریب جھوپڑی بنایا ہے اسے اس کے نام پر اور پوروانچل کے وکاس میں یوجنائیں ہوں گی لاغو پردیش کے سبھی ڈارک زون نئی قسمت سے آگے آئیں گے اور کھیت تالاب یوجنہ اور بندل گھنڈ میں کین بیتر جو جوڑ پر یوجنہ ہیں انہیں لاغو کیا جائے گا یعنی بہت ایسی یوجنہ ہیں جنہیں لاغو کر کے یو پی کو ایک اچھا اتب پردیش بنانے کی کوشش کی جائے گی یہ کہنا ہے سی ایم یوگی آزیدنات کا چلیے آگے پڑھیں گے اور بات کریں گے ہندوستان کی فرنٹ پیج کی ایک اور خبر کی یہ جو خبر ہے یہ خبر موسم کی ہے کیونکہ ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر بیٹ کی خبر دکھائیں گے تو اگر یہ خبر آج کے فرنٹ پیج پر چھپی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج آپ کے لیے بڑی خبر ہے خبر موسم بی باق سے ہے اگلے تین دن اچھی بارش کے آثار ہیں پسچمی وکشوب کے چلتے مئی کے انت تک ادھکتم تاپمان میں کمی کی سمبھاونا ہے اگلے تین دن ڈلی انسی آر اور اتر بھارت میں اچھی بارش کے آثار جتائے جا رہے ہیں ڈلی انسی آر میں اگلے تین دنوں تک تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش کی سمبھاونا ہے اس دوران ادھکتم تاپمان 35 سے 37 جگری سیلسیس کی قریب رہے گا زیادہ تر گرمی نہیں ہوگی موسم ویگیانی کور کے انسار پسچمی وکشوب کے پرحافظ کے چلتے مئی کے انت تک ادھکتم تاپمان بہت ادھک ہونے کے سمبھاونا نہیں ہے موسم ویگیانی کے سمرجیت چودھری نے بتایا کہ پری مانسون کی گتویدیاں شروع ہو چکی ہیں پسچمی وکشوب کے پرحافظ کے چلتے اگلے تین دنوں تک رازدھانی میں موسم سوہانا بنا رہے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ ویکنڈ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے یہ وہ تین دن ہوتے ہیں جب دلی والے کہیں سیر سپاٹے پر نکل جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر آفیسوں کی چھٹی ہو جاتی ہے سنڈے کا آف ہوتا ہے اور کچھ آفیسوں میں تو سیٹرڈے سنڈے دو دن کا آف ہوتا ہے تو اب اچھی بات یہ ہے کہ اس بار موسم نے آپ کا ویکنڈ اچھا کر دیا ہے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم سوانا ہے بوندہ باندی بیچ بیچ میں ہوتی ہے تھنڈی ہوا بہہ رہی ہے کہیں بعض لوگ کا گھیرا ہوتا ہے تو کہیں بوندہ باندی ہو جاتی ہے موسم کل ملا کر سوانا بنا ہوا ہے اور اب ویکنڈ پر تین دن اچھی بارش ہو سکتی ہے تو آپ بھی اپنا پکنک بیگ اٹھائیے سامان پیککیج یہ اور نکل جائیے انگیا کے طرف اور وہاں پر اس موسم کا لکس لیجئے تو خیر اب ایک اور بڑی خبر کھیل کے میدان سے یہ ہے کہ کل سیمی فائنل ہوا اور اب فائنل کے لئے ٹیم تیہ ہو چکی ہے ممبئی اور پونے کے بیچے کل آئی پیل کا سیمی فائنل ہوگا سندے کا دن ہوگا تو آپ سب کی چھوٹی ہوگی آپ ارام سے اس میٹ کا لطف لے سکتے ہیں اور دیکھنا دل سسپ ہوگا کہ آئی پیل میں کون سنگھ حسن پر راز کرے گا کس کے سر پر جیت کا سہرہ بنے گا کیا ممبئی ہوگی یا پھر پونے ہوگی تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی آج جو ہم نے آپ کو خبریں دکھائی ہیں وہ کچھلے چوبیس گھنٹے کی بڑی خبر تھی جس پر ہم نے آپ کو گہنتہ سے بتایا راجنیتی گلیانوں سے لے کر کرکڑ کے میدان موسم سے ہر خبر سے ہم نے آپ کو واقف کرا دیا ہے تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی سومبار کو اسی وقت پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ اور بڑے خبروں کی بڑی خبروں ان کی تحقیقات اور ان کی ایکسکلوزیف خبروں کے ساتھ تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت لیکن پل پل کی بڑی خبر کے لیے آپ بڑے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں بس سرچ آپشن میں جائیے اور کوبرا پوسٹ ہندی ٹائپ کیجئے اور ہم سے جڑ جائیے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز ہماری خبریں اچھی لگتی ہیں تو انہیں خوب شیئر کریں کیجئے اور لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت نمسکار